ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل نکھلز گارن انڈیا میں جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں آج میری بیلکنی میں بہت سے فول کیلے سبجیوں کے فول کیلے سبجی آئی ہیں بڑی ہو رہی ہیں تو دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ آرگنگ گارنگ کرتے ہیں تو اس کا ریزرڈ اچھا لگتا ہے اور بینہ کیمیکل یوز کرے ہوئے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ بھی ایسی اپنے گھر میں گارننگ کریں آج میں آپ کو تلسی کے بارے میں بتاؤں گا تو بنے رہی ہے اس ویڈیو میں تو دوستو جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ رام تلسی ہے تلسی جو ہوتی ہیں دو طریقے ہی ہوتی ہیں شام تلسی اور رام تلسی شام تلسی جو اس کا کلر ہوتا ہے ڈارک ریڈیشن پرپل ہوتا ہے تو آج میں رام تلسی یعنی جو ہر ہی کلر کی ہوتی تلسی ہولی تلسی بولتے ہیں اس کا یوز کروں گا کر کے اب ویڈیو بنایا ہے اس کی کیئر کے بارے میں آپ بتاؤں گا تو آپ اس کو جرور دیکھیں ویڈیو کو تلسی جو ہوتی ہے اس میں کافی میڈیسنیل پروپٹیز ہوتی ہیں تلسی کے ہر ایک پتی کھانے سے کافی فائدے ملتے ہیں تو یہ انڈیا اس کے گھر میں ہوتا ہی ہوتا ہے جب بھی آپ کو اس کو بیچے دیکھیں اس طریقے سے تو اس کو آپ نکال دیں جس سے کہ آپ کے دلسی گھنی ہو سکی نہیں تو اس کو ایسا لگتا ہے یہ بڑھ چکی اب اس کو آگے بڑھنے کی جرورت نہیں ہے تو یہ اپنی گروتھ روک دے سکتی ہے تو آج میں آپ کو ایسا فٹیلائزر بتاؤں گا جو آپ کے بہت کام آئے گا دلسی گروتھ میں تو آپ اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو دوستو آپ جیسے ہی دیکھ رہے ہیں یہ کاؤٹ ڈنگ کی ایک ہے اپلے اور کہیں جائے گا اسے ہر الگ الگ نام سے بولا جاتا ہے کنٹو کے نام سے بولا جاتا ہے تو یہ اپنے لوکل بھاشا کے حساب سب دیکھ سکتے ہیں تو یہ دلسی کے لئے جو بھی گوبر خاد ہوتی ہے اپلے ہوتے ہیں تو آپ بہت ہی بینیفیشل رہتے ہیں بہت ہی اچھے رہتے ہیں کیونکہ دلسی کو زیادہ خاد کی عورت نہیں ہوتی تو بس گوبر خاد دینے سے اس میں اچھے ریزلٹ آتے ہیں اگر نہیں ہو جاتی ہے تو اب اس کو آپ میں نے یہ دس لیٹر کی بکٹ لیا ہے اس میں دس لیٹر کا اس ایک پول کاؤڈنگ کی کو دس لیٹر سلوشن میں ڈال دیا ہے اس کو ہمیں دو دن کے لئے ایسے ہی سوک کرنے کی رکھوں گا اس سے کی یہ پورا اس کی جو پروپٹ ہوں اندر اندھا بھی اس کو سوک کر لیں تو اس کو دینے سے کافی فائدہ رہتا ہے پتیاں ہر ہی بنی رہتی ہیں تو یہ پورا پانی سوک کر لے گا دو دن کے اندر تو یہ بہت ہی اچھا ایک فٹیلائزر ہے تلسی کے لئے سب ہی پیڑوں کے لئے تو دوستو جس یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو دن بعد آت کا ریزلٹ ہے تو آپ اپنے تلسی پلانٹ میں ایسے ہی دیجئے دو دن آپ اس کو بھی ڈال سکتے ہیں اگر ڈالنا چاہیں سب ہی وہ نہیں ہے آپ تاجہ گوبر ایک ہاتھ بھی ڈال سکتے ہیں میں پاس یہ تھا تو میں نے آج یہ بنایا لیکویٹ پتلہ ہی ہونا چاہیے جس سے کی جڑے ایبزورپ ہو سکیں تو اس لئے میں نے تیسلیٹر سلوشن بنائے ہیں وہ اپنے پیڑوں کے اکارڈنگ آپ دیکھ لیں کاملے کتنے تو اسی حساب سے آپ پتلہ سلوشن ہی بڑے آئے جاروری تو زیادہ اچھا رہتا ہے کسی بھی پیڑ کے لئے یا پودے کے لئے تو تلسی میں جو میں نے تو تلسی میں اپنے یہی ڈالتا ہوں اور ڈال دیا ہے تو تلسی میں جو ہوتے ہیں میڈیشنل پروپٹیز ہوتی ہیں اور یہ ایئر پیوری فائر کا بھی کام کرتا ہے تو اب اس پلانٹ کو ضرور لگا ہے دیکھئے دوستو میں نے تھوڑا سا گوبر اور یہ پانی ڈالا ہے تو تلسی میں زیادہ فٹیلائزر دینے جورت نہیں پڑتی اس کو بس چار سے پانس گھنٹی کی سن لائٹ جوری ہوتی ہے تو اس پڑی دوپچے لگتی ہے تو سردیاں باہر آ رہی ہیں تو سردیوں میں یہ کھا دینے سے بہت ہی فائدہ ملتا ہے تلسی کو اس لئے آج میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کے تلسی کی ہیئر کے لئے ٹپس شیئر کرو تو اب اس پودے جوری لگا ہے اس کی ایک ویتی کھانے سے کافی فائدہ ملتا ہے امیونیٹی پاور بڑھتی ہے تو آپ کفنگ میں حرام رہتا ہے تو اب اس پلانٹ کو جوری لگا ہے نیکس ویڈیو میں تک کے لئے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں لوگوں سے کیشہ سیار کرنا نہ بھولیں اگر اچھا لگتا ہے تو لائک ضرور کریں ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہے دوستو